فاطمہ ظہرہ تیرے گھر میں اجازت کے بینا ملک الموت بھی آ جائے تو مر سکتا ہاں 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 ہاتھ اٹھا گئے ملک الموت بھی آ جائے فاطمہ ظہرہ تیرے گھر میں اجازت کے بینا ملک الموت بھی آ جائے تو ایک سلوات جنابِ تاہرہ دیزادتِ بابازِ بلد پڑھ سکتا بابا جی کسیدہ پڑھوں ہمیں کیونکہ مہمان موجود نے میرے بعد بہت اچھا بالخصوص بادشاہ میں مسائف دی خیرات وسیع انداز نال عطا کیتی ہے میرے قبلہ موجود نے اور میں تھوڑے اور انہوں سے درمیان زیادہ درحائل نہ روان اگر اجازت دے وے سیال کوڑتا میں ایک نظم تھوڑے حوالے کروں موڈ ہے جی پڑھئے ایک سلوات نے پڑھو بھر میں نے پتہ لگے میں کتنا پڑھنے آج نماز ہے باقی ہے نا نماز آج ازان باقی ہے نا بابا جی آج روضہ باقی ہے شریعت باقی ہے پردے باقی ہے نے آج عیستہ محفوظ ہے نے آج ہر بندہ آزاد زندگی گزار رہے ہیں بابا جی ہر بندہ مطمئن بھی ہے نا ہر بندہ اپنے گھر خوش بھی ہے نا آج ہر شے موجود ہے اگر تو کدھی وجہ تو میں وضاحت کر لگا ہوں نماز باقی ہے اب بھی آزان باقی ہے نماز باقی ہے اب بھی آزان باقی ہے نماز باقی ہے اب بھی آزان باقی ہے علی کے دم علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے نماز باقی ہے ابھی ازان باقی ہے علی کے دوں سے شریعت میں جان باقی ہے نماز باقی ہے ابھی ازان باقی ہے علی کے دم سے شریعت میں جان آئے آئے کڈا احسان اللہ دا کروڑا سجدے ادا کری شکر دے حق نہیں ادا ہو سکتا اللہ نے سن او امام اتا کی تے جدا نا تسی ضروری نہیں ایتھے لوو تے باہر نہ لے سکو علی دا نا تسی چوکچ کھلو کے لے سکتا اللہ نے تن او امام اتا کی تا جدا نہ تو بازار چلے سکنے اپنے گھر اپنیاں دھییاں بینج کھلو کے بند آگ سکتا ہے جدا میرا امام ہے میری امم دا بھی امام ہے اللہ اکبر علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے سر چاو میں کھر توڑے حوالے کرام علی کے نام کی تسبیح کرتا رہتا ہوں آہاں علی کے نام کی تسبیح کرتا رہتا ہوں یہی سبب ہے جو میری زبان باقی ہے آہاں کیا بات ہے جنہیں نہ لفظہ دی دات دیتی ہے بھئی ہاتھ اٹھا کے نہ رہے ہے دری یہی سبب ہے جو میری زبان باقی ہے علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے میرے لے پاس سے بے کھڑک ستر میں اپنے جان تجاہ دہ پیاری پیران مرشاہ جی میں تھوڑے حوالے کر کے دو آدھا طالبہ جتک میری آواز جاری ہے یزیدیہ کے خطیبوں کو کھا گئی ہے عجل یزیدیہ کے خطیبوں کو کھا گئی ہے عجل مگر حسین کا وہ بے زبان باقی ہے آہا کیا باتیں بھئی یہ نہ ہتھا نہیں خیر سلام ہے بھئی کیا باتیں ہاتھ اٹھا کے مول حیدری میں بسم اللہ کرام جگہ جگہ تے فتوے جلوسان تے پبندیاں مجلسان تے بہن لاؤ جی بند کر دیو انہوں محدود کر دیو فتوے جلارن یزیدیہ بچے ہونا دین بھئی ازان بھی ندی بند کرو تازہ تازہ جڑا بندہ سوشل میڈیا تے کنیکٹ ہے انہوں کیا ازان بھی ندی سبی کرتے نہ آوے تو ازان تے بھی پبندی لگانا چاہتے ہیں تو یزیدیت دے بچے نے جڑے سار اٹھا رہے نے تو ایک جواب میں دیڑ لگا ستر دی شکل علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے ابھی بھی بہت یزید کے پچھو نصر اٹھا توجہ بھائی نصر اٹھا بہت یزید کے پچھو ابھی حسین کا ایک نوجوان باقی آئے لی جس اس گاوڑی دار نہیں بکتی کتنے امام زمانہ دا منتظر بیٹھے ہاتھ اٹھا بول حیدری باقی بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام تو لاکھ کوشش کیا رضا داری بند کرانا دی ہو نہیں سکتی ہو دی وجہ ہے پاکستان دے بڑے دشمن نے جڑے ملک نوں خراب کرنا چاہدے امن تباہ کرنا چاہدے ملک پاکستان دا سر چاو ہو نہیں سکتا مثلا میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے ہاں ہاں سر چاو سیال کو ڈالیو میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے اسی لئے تو یہ پاکستان باقی ہے بہت بربانی اور بہت پیرا شہریں آخری شہریں اور سنا کے جارے ہیں علمہ والے بادشاری کے چیری ہے علمہ والے نوکر بیٹھے علمہ والے تھے اور غازی شہن شاہد علم گھر گھر تا لگے نہیں تو میں چاہنا کہ شیر سرکار وفادی عزت و عظمت دا کتنے ہاتھ نے جڑے علم اٹھا رہے ہیں بھائی کروڑا ہاتھ نے کروڑا ہاتھ نے توڑی تیلاوہ بھی کروڑا ہاتھ نے جڑے علم پاک نو اٹھا رہے ہیں تو سر چاونہ شیر سننا زبان باقی ہے ایمان باقی ہے پاکستان باقی ہے اور کیا کروڑا ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو کروڑا ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے ہاتھوں کو تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے کسیدہ دل چاندے اردو زباندہ اور بالکل نیو کیونکہ تھوڑا پڑھنے اور زیادہ پڑھنے تھوڑا پڑھنے اور زیادہ پڑھنے مطلب ہے بھی تھوڑے ٹیم جو میں چوکھا پڑھنا چاہنا میدانِ کربلا دا سات محرمِ کتاب دنا ہے مدینہ سے مدینہ تکیچ بھی موجود ہے اور غمنامِ کربلا سید بن تاؤس دی روایت ہے اور کتاب دنا ہے اصحاب الیمین علامہ حسین بکجاڑا صاحب بھی اے روایت لکھیئے سات محرم نو پسرِ ساد نے اپنا ایک جرنیل بھیجیا کمانڈر بھیجیا جا حسین نے بلا کے لے کے آئے ایک میٹنگ کرئیے ایک معاہدہ تیہ کر لیے کہ جنگ نہ ہوئے شاید حسین من جاوے کہ بیعت کر لگے اس بلایا امام ترہ اپنے جرنیل نال لے کے آئے ترہ ساتھی نال لے کے آئے غازی نہیں لے کے آئے جنابِ حبیب جنابِ بررہر حمدانی اور جنابِ زہیر ابن کین ترہوے زعیف میدانِ کربل آئے چاہے انہوں اے آگے پسرِ ساد لانتی ادنال کمانڈر آگے انہوں حسین بادشاہ ترہا ہے جان اسحار زہیر ابن کین بررہر حمدانی اور حبیب ابن مزاہ سامنے بیک آگے کرسیاں لگ گئی ہیں بیک گئی میٹنگ شروع ہوئی کیوں بلائے پسرِ ساد آگے حسین میدس نے یہ کوچانا جڑے تُو نال لے کے آیا ہے اے سارے زعیف نے کتنا زور لائے کتنے بندے بلائیں نہیں مدد واسطے اے مٹھی بھار بندے لے کے آئے صرف اے تیری مدد واسطے آئے انہیں اوہ شاکھا میرا لشکر ویک جنگی کرے اللہ میرا لشکر ویک میری فوجہ ویک حسین اے تیری مدد کرنگے تیری نصرت کرنگے امام فرمایا میں اپنی مدد نہیں کران واسطے بلائیں میں انہوں بلا کے انہوں دی مدد کی تھی اوہ شاکھا بیعت کر لو حسین بیعت کر لو وقتیں جنگ نہیں ہوگی بیعت کر لو ورنہ تسی انجام جان دے اسی تھوڑا سر کلم کر دیں گے تھوڑے جرنیل مار دیں گے اجیے گل کی تھی تو امام دے چہرے تباب علی والا جلال آیا صابر حسین اٹھے کرسی تو امام نے اینجے دیا اکھا چکھا پائیا امام دے چہرے تے جلال امام فرمایا توں کی سمجھے تیرا لشکر زیادہ ہے اسی تیرے کل ڈرنے آ میں مسلحتن خموش ہم ہے میں امام میں دین بچامن آیا ورنہ اس آکھیا ورنہ کیا کیے تو اڈنال کیے تو اڈنال کیا ہے آپ کے ساتھ جملہ کتاب دا اس آکھیا آپ کے ساتھ کون ہے جدو اکھیا آپ کے ساتھ کون ہے حسین بادشاہ نے جڑی گال کی دیئے پھڑاں کا سیدھا احمود امام فرمایا وہ میرے ساتھ ہے 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 چھوڑے پھڑے نال وہ میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ ہے اللہ کل نمہ قصیدہ زیرو میٹر پہلی دفعہ پاڑ رہے ہیں ممبر کو بابا جی حسین آپ کے ساتھ کون ہے جس کا مان ہے آپ کو جو آپ کی طاقت ہے حسین نے جڑی گال کی تھی یہ ساتھ ہے وہ میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ ہے سب کے لیے جو خاص ہے سن لو میرا عباس ہے سن لو میرا عباس ہے سن لو میرا عباس ہے خالق نے ماتے پہ جس کے ہے سورج سجایا وہ میرے ساتھ ہے بابا جی بابا جی فردسانی پڑھنا چاہنا وقت کوئی نہیں میں فردسانی کون ہے تو اڈنال کون ہے آپ کے ساتھ شبیر بابا کے دو ہلاکیا وہ میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ ہے بابا علی کی عین بھی ہے حسن اور حسین بھی بابا علی کی عین بھی ہے حسن اور حسین بھی بچپن میں ہی جس نے لاکھوں کا لشکر گرایا وہ میرے ساتھ ہے جڑے گا بی شہن شاہد ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری میں بسم اللہ کروں بچپن میں ہی جس نے لاکھوں کا لشکر گرایا یعنی جنگ سفین وہ میرے بولو وہ میرے ساتھ ہے پتہ نہیں کتھو کتھو مات مکٹھے نے سارے ہیں جی جو تینوں سلام ایٹھا سونا سونا ہیں جی لیکن ہے شیر لے کے جاؤ وصول کرے جی پسان داوے تو حق بنے داد دوا دا پھر دادے میں برنا میں ریعتی نمبر لگ قائل نہ میند پسان داوے بابا انشاء جی تجھ سمجھ رہے ہو میں کی پڑھ رہے ہوں سر چو جت تک میری آواز جاری میں شیر پڑھنا چاہنا امام حسین بادشاہ اگا مدہ امام فرمایا تو انہوں ضعیب سمجھنا ہے میں انہوں دی گل نہیں کر رہا ہے میں انہوں دی مدد کیتی ہے بولا کے اے میری مدد واسطے نہیں میں انہوں دی مدد کیتی ہے انہوں بولا کے کون ہے توانڈ ناؤل اس انداز ناؤل یار زبان حسین دی ہووے تاروخ غازی دا ہووے تو سر چاو جڑا تاروخ کرائے امام فرمایا مدد صاح میرے ناؤل کون ہے غازی کے پیار میں اس کے ہزار میں رہتی ہے آل نبی کی اپنے ایسے سے وہ ایک نجر سے وہ چھینلے سانس سبھی کی باتے بھائیے ناؤ تھا نو سلام چنگی امام نے پتر ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری امام ہشین حکامت اپنے بھلا دا تاروخ کرانہ مرکز میرے یقین کا غازی ہے جو سفین کا مرکز میرے یقین کا غازی ہے جو سفین کا دشمن کے سینے پہ جس نے علم ہے لگایا وہ میرے ساتھ ہے انہا تھا نسلام ہے بھئی کیا بات ہے بھئی شاباز حیدری وہ میرے ہوای تیر نہیں مار رہے ہیں تاریخ پڑھ رہے ہیں وہ میرے مگوری نہ کریں نیازے حسین وہ طرح تیرے دعا کریں گل سنا ہوا تار فگلا جڑا امام کر آئے وہ میرے ساتھ ہے کون ہے امام نے اگلی گل کی تھی امام فرمایا تریہ ہو نہرے ہو اس پہ تو پہرے ہو چاہے تو پل میں ہٹا دے اس کے کلام کو ساری ہشان کو چاہے تو زمین سے مٹا دے مرے ہو اُساکھا یزیدہ خاتا ہے حسین تُو بیعت منگو اگر کر دے تو ٹھیک ورنہ سار کلم کرو یزیدہ خاتایا یزیدہ خاتایا اس گلتے جلال آیا امام فرمایا یاد رکھی دھریاں ہو نہرے ہو اس پیسو پہرے ہو چاہے تو پل میں ہٹا دے اس کے کلام کو ساری ہی شام کو چاہے تو زمین سے مٹا دے لش کر تیرا اجار دے پکڑے زمین میں گار دے لش کر تیرا اجار دے پکڑے زمین میں گار دے اللہ کے ہاتھوں نے لڑنا جیسے ہے سکھایا وہ میرے ساتھ ہے آیا انہی جیسے سے گلدی داد نہیں لکتی ہاں ہاں شہباز ہاتھ ہٹھا ہاتھ دو حیدری سلامیں بھئی میں کیا بات دے ڈنگے ہوئے رکوال ہوئے رولیوال ہوئے اگر کیا بات اس مٹی دی جا عزداری کمال میرا سلام بھائی جتنا اچھا بھا جی سن رہے ہو قصیدہ بالکل نمہ اور آہ آہ شیر سنے ہیں جی جڑا ہونہ آرہے نا اے شیر تے منت پوری توجہ اور امام نے کمال دا تعرف کر آیا امام فرمایا تو یزید نو واپس ہاتھ لے کھنو آکھ میں تے نو پہلے بھی آکھی آئی کہ اپنی مرضی دا میدان مقرر کر لے اتھے تو بلالے ساری جتنی تیری حکومت انا بندیاں نو بلا اتھے میدان اچھ کھلوک انا بندیاں دے سامنے میرے کل بیت مانگتے ہیں میں تندساں مجھ جیسا کبھی تجھ جیسے کی بایت نہیں کرتا ہونو دا خط چھنا کے منو دھمکیاں دے رہے ہیں دریات پہرے حیدری ہونٹو پہ آ دیں دریات پہرے دریات پہرے ساڑے ہونٹو آ دیں نیرہ دساڑے کبزین آہ میں تعرف کراؤں ہون میرے ساتھ کون ہے کون ہے آپ کے ساتھ امام فرمایا میرا یہ سانی ہے میری جوانی ہے کہا جسے بابا علی نے آنکھوں کا کارہ ہے سب کا سہارہ ہے دیا ہے جو مجھ کو چلینے میں مقارہ ہے مجلس میں مقارہ وائن اپ کر رہے ہیں کلوز کر کے جا رہے ہیں سر چونہ امام فرمایا میرا یہ سانی ہے میری جوانی ہے کہا جسے بابا علی نے آنکھوں کا تارہ ہے سب کا سہارہ ہے دیا ہے جو مجھ کو چلینے کر وقت کو عصیر دے سینہ زمین کا چیر دے کر وقت کو عصیر دے سینہ زمین کا چیر دے جسے بابا علی نے کاندھوں پر اپنے اٹھایا ہو میرے ساتھ ہے اے نہتن سلام یار اے نہتن سلام یار کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے عباس مولد تاروخ بززبان حسین تاروخ عباس بززبان حسین اللہ علیہ السلام تو وہ سلام باوجی آخری گل میرے امام نے کی کی انہا پوچھیا عباس اس چاندہ مالک اوہ تا ساری زندگی تھوڑا نوکر سڑھ بیندہ رہے اصلا تسمی جائیں تھوڑا نوکر امام فرمایا نانا آؤ میں درسان عباس کے ساستی دنائیں جڑا امام نے یعنی قاتلان درسان امام نے عباس تا تعرف کر آیا امام فرمایا سجد رکم ہوئے رب کے کرم ہوئے پھر میرا غازی بنا ہے تسبی بطولوں کی رب کے رسولوں کی تب یہ نمازی بنا ہے شہباز جڑے عجیب تک خموش ہو نہیں مول سکے ہونا بندیاں تو دعا لے انہاں دکھاتا ہے امام نے جڑا تعرف کر آیا گل کریا کھی سجد رکم ہوئے رب کے کرم ہوئے پھر میرا غازی بنا ہے تسبی بطولوں کی رب کے رسولوں کی تب یہ نمازی بنا ہے جس کے بڑے مقام ہیں ممنون ہم امام ہیں جس کے بڑے مقام ہیں ممنون ہم امام ہیں جوانہ میں جنت نے بھی جس کا جھولا جھولا آیا وہ میرے ساتھ ہے کیا بات اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ سیدان دی جوڑی ہے سیدان دی میں پنجاب بیچ پہ گل کر سیدان دی جوڑی ہے پیور پنجاب بھی کلچر دی زبانے چھے گل کرنا چاہنا اللہم صلی اللہ سیدان دی جوڑی ہے اللہم صلی اللہ سیدان دی جوڑی ہے اللہم صلی اللہ سیدان دی جوڑی ہے میں مٹا مٹا نام علیبہ کی ہار سے توڑی ہے ایک شیر میں کیونکہ میرے سننی شیعہ بھائی موجود نے اہل سنت بھائی ساڑی جان نے ساڑے گول موجود نے ساڑی محفل چاہے نے آو میرے ساتھیو آو اوزہ دارو قبلہ میں ایک شیروں جو پڑھا جی میں اہل سنت بھائی پڑھتے نے اور جی میں وہ دعات دن دنے وہ جی تسی دعات دنی ہے تو میں شیروں جو پڑھنے لگا اگر موڈ ہوئے تو سنو آمان جی میں سننی بھائی پڑھ دینا انجھ شیر پڑھئے اللہم صلی اللہ مینہ جب جب آلی اللہم صلی اللہ مینہ جب آلی سنو 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 اللہم صلی اللہ مینہ جب آلی تیعون ویر سڑے جدی کملی کالی آہاں جی بابا جی جی مرشاد اوہ میں پڑھا کاموں کی شیر کیو تو میں گا لگی تھی میں کہا جی میں سننی بھائی پڑھ دو ویچو دو ترہ بندے اٹھو ناکہ آسنا ہے بھائی ایک شیعہ شیر کی پڑھو میں کہا قسم چوک کیا کھا ہو یہ سنی آلہ موسیقی موسیقی اللہ علی فاک جگانے اللہ علی فاک جگانے بھائی بیٹھیں رضوان بھائی بیٹھیں چلو حکم ادھ پر مسائب بھائی پڑھنگے میں فضائل پڑھنگے ٹھیک ہے بادشاہ بیٹھر مسائب بھائی پڑھنگے تو میں ایک شیر قصیدہ پڑھ کے سلام کر کے ہے جی ٹھیک ہے راضی قصیدہ ہے بھی پنجابی زبان اور اچھا قصیدہ رضوان بھائی بادہ کر رہے ہیں اسے ایک شیر تچھاڑ رہے ہیں مسائب تسی پڑھو بھائی چاہے اجازت ہوئے تو قصیدہ ایک شیر سنائے بندہ باروں آوے او دی مرضی ہے بندہ بیج آوے او دی مرضی ہے بندہ اٹھ کٹور جائے او دی مرضی ہے بندہ پیر اقبال شانو نا سنے او دی مرضی ہے بندہ حسنین ساورلو سن لوے اے وی او دی مرضی ہے جبکہ میں کھکھ بھی نہیں مولا دے بہترین بدا کھانے سارے میں آونا دے پیران دی کھاک بھی نہیں اے مرضی دی گا لیا کوئی داد دے وے او دی مرضی ہے بول کے سنیں کو پہلے پڑھ لائے آ دی مرضی کو بعدیں چھڑھیں آؤ سرچہو ایک مرضی فڑھ لکا جدے کے کوئی مرضی نہیں چل دی سوائے اللہ کیڑی مرضی ہے ذرا سرچہت مرضی حسین مرضی حسین دیئے کند تے قدم تکاوے دولانا سر نچاوے رب دا ہو کم ناوے مرضی حسین دیئے شاباش 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 ہاتھ اچھے حیدری ہکو شیر پڑ دا کند تے قدم تکاوے گنا نا سار نا چاوے رب دا ہو کم نا آوے مرضی حسین دیئے مسجد نبوی زہر دی نماز اگے پاک رسول پچھے صحابہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعی جدوں سر سجد چرکھیں امام حسین بادشاہ اپنے گھاری چو نکلے مسجد چھے داخل ہوئے چار سال حسنے عزت زمنے پکیزہ بدنے رون کے چمنے امدنگ تے ارادہ تنے جنہ بھرا بنا حسنے جنہ شہزادہ امنے بادشاہ نہ ٹرے ٹردے ٹردے صحابییں دیں صفان دے بچوں گزر دے ہوئے آہ کے نانے دکانتے سوار ہو گئے جڑے جڑے صحابی دے لباس تے میرے مولا دا قدم آیا ہے کوئی سلمان بنے ہے کوئی بوزر بنے ہے کوئی کمبر بنے ہے جی میں صد کے ہو جاؤں آہ کے نانے دکانتے سوار ہو گئے ہم سارے جان دے او نبی سجدہ لمبا کیتا طویل سجدہ جڑے اپنے ہاں او نا سار سجدے چھ رکھے بھئے رسول رکھے تو سارے سار بھی سجدے چھوڑا چاہیے جڑے بچوں نوے آیا او نا سیال کوٹا حکمہ انہوں ڈٹھا انہوں نے اشارے کرنے شروع کیتے واجب ہے تے فرض نماز اے لمبے سجدے دا کیا رازے لمبے سجدے دا کیا ایک بھر سارے آنکھو لمبے سجدے دا کیا رازے کلفز آرہی ہے گویڑ لفز کفیڑ دے رکھے دیا ہے لمبے سجدے دا کیا رازے مسلان سوچا رہے سجندے رہ کے گویڑ لیندے سوچا رہے سجندے رہ کے گویڑ لیندے سوچا رہے سجندے رہ کے گویڑ لیندے چونیر سر چھوڑا انہ تک کہ سر جاہے حجد چل مصطفہ ہے رکیہ تھڑا خدا ہے مرضی حسین دیدھے سوچا رہے سوچا رہا موسیقی